موسیقی سلام علیکم کیسے ہیں یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گی آپ کے گھر میں سب خیریہ اللہ فاق آپ سب کو خوش رکھیں آواز رکھیں ہمیشہ ہستے رہیں موسکر آدھیں میں آپ کی شہر کو ریدولین بیٹھ کیوں گی اچھے چھنس کے آج میں بہت یمی سی دلیشیس سی ریسیپی لے کر رہا ہوں جس کا نام ہے پرائی پھٹس کیونکہ بہت یمی بہت ہی دلیشیس ہے اور میں ہر دفعہ آپ کپنی ویڈیو میں یہ ہی کہتی ہوں کہ میرے چینن کو سبسکرائب لائک کر لیجئے لائک کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولئے گا کیونکہ جب تک آپ بیل آئیکن کو کلک نہیں کریں گے میری ویڈیو کا کوئی بھی نوٹیفیکیشن آپ کو نہیں میکنے گا اور میں ہر دفعہ یہ بھی کہتی ہوں کہ میری ویڈیو کو برکل اینڈ تک دیکھی گا کیونکہ یہ میری ہر ویڈیو کی اینڈ میں کوئی نہ کوئی ٹیپس کوکن کے حوالے سے آئیے ہم چلتے ہیں لائک کر دیکھیں سوکنا ملت対یں مصٹرور روز اس کے بعد پھر ہم مسائلہ تیار کریں گے اور بیٹر سب کچھ ہوگا ٹھیک ہے چلے آئیے ہم اس کو مسائلہ تیار کرتے ہیں ہم نے جو ہرا مرچوں اور یہ جو لسا نے اس کا بنا لیا ہے کیونکہ ہم اس کے لئے کیا کریں گے دھائی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اچھی طرح سے ہمیں دھائی مکس کریں ٹھیک ہے یہ ڈال ہی ہمیں اس کے بعد ہم نے لارمش ڈالی ٹھیک ہے لارمش ڈالی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے گرین والے مصالہ ڈالا ٹھیک ہے ہم نے نمک ڈالا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ پیسٹ ڈالیا ہم اس کر لیں گے یہ اولا پیسٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے لارمش پورڈ ڈالا ٹھیک ہے یہ چپکا ہوا ٹھیک ہے بلیک پیپر ڈالا ٹھیک ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ٹھیک ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ٹھیک ہے یہ ہم نے اس پر پان ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے مصالے کو لگنا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے میرے ہاتھ میں کٹ ہوا ہوا ہے اس لئے مجھے جہلان ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ہاپ این آور کے لیے اس کو رکھ دینا ہے کیونکہ اس کا مسالہ بلکل اندر تک جانا چاہیے ٹھیک ہے اس کا مسالہ آپ نے اس کو اندر تک رکھنا ہے اور پھر ہم اس کو فرائی کریں ٹھیک ہے اب ہم اس کو آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس اوائل ہے ٹھیک ہے میں نے لے لیا پورا ہمیں دیف فرائی کرنا ہے ایک میں باتا دوں کہ یہ جو اوائل ہے پہلے میں نے فش فرائی کی تھی وہ دوبارہ سے وہ ہی اوائل میں یوز کر رہی ہوں کیونکہ وہ اوائل تو فے کا تو نہیں جا سکتا اتنا سارا اوائل تو یہ خراب نہیں ہوتا ہے میں اس کو دبے میں رکھ دیتی ہوں اور پھر جب بھی ہوتا ہے اس کو میں یوز کرتی رہی ٹھیک ہے جب اس پہ سکتے ہوں سکتے ہیں compargrenin میں زہرب اس رومی 해서 Brittany دیکھیں ہمیں اسے پیشت اب ہو گیا ہے اب اس کو ہم جاؤ جائیں گے اس کو ہم ہاتھ سے یوز کریں گے ٹھیک ہے اس میں تلاز رحمان ہم اسے اس کو میگرم آس کر دیں اب اس کا محالہ ہم اس کو پڑ لڑانا ہے یہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم پڑ لٹیں گے باغن اب اس کو میڈیم آج کریں گے ہم اس کو زیادہ تینٹ آل سننی کریں گے اور اس کو ہم بھٹکے پکائیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بار ہم سائد چینج کریں گے پان تاس منٹ پہ سیکھ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کی سائد چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہاں سے پہلے ہم اس کو چمچ سے یہاں چھ پکنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ اس کو ہم نے کھپیٹیاں اور یہ اس طرح سے ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم اس کو سٹر دیں آپ سکو ٹھک دیں یہ دیکھیں ہماری فش تیار ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کا گل گئی تھی بھلکل بائٹ وائٹ میں اوپر اس لئے رکھا ہے تاکہ یہ نظر ہے اس کے پر آپ چاٹ مسالہ کا میں پاس چاٹ مسالہ نہیں ہے یہ دیکھیں ہماری فش تیار ہے ٹھیک ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا فرائی فیش ہے جو کہ بہت ہی یمی بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی مزیدار ہے اس کے بیٹر کو ایک کوکنگ کی ٹپس میں بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں نے جو اس کا جو بیٹر میں نے تیار کیا اس کو آپ فریز کر کے بہت ٹائم سے رکھ سکتے ہیں آگے سے رمضان آنے والے ہیں پر انشاءہ آپ کو جھٹ پٹ بلکل یہ ریسپی یہ مسالہ موجود ہوگا تو آپ فٹ افٹ اس کو بنا سکتے ہیں چلے میں چلتی ہوں اپنا خیال رکھئے گا میں دوبارہ نیو ریسپی کے ساتھ آنگی اللہ حافظ